بھارتی سیریز ساتھ اس مقابلے سے سمبند ہے تو سبھی آکڑے وہ پلینگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا سورہ کمار یادہ وارل روحیت شرمہ میں سے کون ہے بہترین ٹی ٹوینٹی بلے باز اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیا گیا کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارتی ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ونڈے سیریز میں جیت درج کرتے ہوئے ونڈے کی بادشاہت قائم کی اس سیریز میں بھارتی ٹیم نے پہلے مقابلے میں نیوزیلینڈ کو ماتر بارہ رن سے ہرائیا تو وہیں دوسرے مقابلے میں ایک طرفہ آٹھ وگٹ سے جیت درج کیے جس کے بعد انتم مقابلے میں بھارتی ٹیم نے نبے رن سے جیت درج کرتے ہوئے سیریز میں تین شوننے سے نیوزیلینڈ کو کلین سویپ کر دیا اس کے بعد تی ٹی ٹوینٹی سیریز کا بگل بچ گیا ہے د پر اصل بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھلنے والی ہے جہاں پر پہلا مقابلہ چرم سیما پر ہے تو آئیے ٹی ٹوینٹی سیریز کے پہلے مقابلے کے آکنوں کے ساتھ سبھی ریکارڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ابھی تک بائیس مقابلے کھیلے گئے ہیں جہاں پر دونوں کی ٹکر دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم نے بارہ مقاب مقابلوں میں جیت کا سامنا کیا ایک مقابلہ بے نتیجہ بھی ثابت ہوا دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ سیریز کے بارے میں بات کریں تو ٹیم دونوں ٹیموں کے بیچ میں آٹھ سیریز کھیلی گئی ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم نے چار سیریز میں جیت درج کیے تو وہیں تین سیریز میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ بھارتی سرزمی پر ریکارڈ کے بارے میں بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ یہاں پر نو مقابلے کھیلے گئے ہیں اس بیچ بھارتیے ٹیم نے پانچ مقابلوں میں جیت درج کیے تو وہیں تین مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا اس کے علاوہ یہ مقابلہ ایک رد بھی ہو گیا ہے دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ پچھلی سیریز ورلڈ کپ کے ترنت بات کھیلی گئی تھی جہاں پر بھارتیے ٹیم نے ایک شونے سے سیریز کو اپنے نام حاصل کیا تھا جہاں پر ایک مقابلہ رد اور ایک مقابلہ ڈرو ہوا تھا تو وہیں ایک مقابلہ بھارت نے جیتا تھا دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ پہلا مقابلہ راچی کے میدان پر ہونے والا ہے اس میدان پر بھارت اور نیوزیلینڈ دونوں کے بیچ پہلے بھی ایک مقابلہ کھیلا جا چکا ہے انیس نومبر دوہزار اکیس کو کھیلے گئے مقابلے میں بھارتیے ٹیم نے نیوزیلینڈ کو ساتھ وکیٹ سے بڑی ہی آسانی سے ہرا دیا تھا دوستو اس میدان پر آخری مقابلہ بھی بہت شاندار رہا جہاں پر تین مقابلے اس میدان پر ٹی ٹوینٹی پراروپ میں کھیلے گئے ہیں جہاں پر پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے ایک مقابلہ جیتا ہے تو وہیں باقی دو مقابلے پہلے گیند بازی کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں اس میدان پر پہلی پاری کا اوسط اسکور ایک سو پچپن رن تو وہیں دوسری پاری کا اوسط اسکور ایک سو دس رن ہے ساتھ میں مقابلے کا اوسط اسکور 134 رن ہے اس میدان پر بھارتیہ ٹیم نے شری لنکہ کے خلاف سب سے بڑا ٹارگیٹ 196 رن کا حاصل کیا ہے تو وہیں سب سے بڑا ٹارگیٹ بھارتیہ ٹیم نے 155 رن کا نیوزیلینڈ کے خلاف حاصل کیا تھا ساتھ میں سب سے کم اسکور کو ڈیپینڈ کرنے کا کارنامہ بھی بھارتیہ ٹیم نے شری لنکہ کے خلاف 196 رن کا ہے دوستو اس میدان پر بلے بازوں کو تو مدد ملتی ہے ساتھ میں فرکی گیند بازوں کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے جہاں پر فرکی گیند باز بلے بازوں کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں تو وہیں ڈیر سو رن کا لکش بھی اس میدان پر کافی زیادہ کٹھن ثابت ہو سکتا ہے جو بھی کپتان ٹوز جیتے گا وہ ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کی سوچے گا تو وہیں موسم کے بارے میں بات کریں تو اس دن بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے اور اس بڑا فیکٹر ڈال سکتی ہے دوستو دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں تو ایلن اور کونوے پاری کی شروعات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جہاں پر کونوے ایک بار پھر سے مہتوپون پاری انتیم مقابلے کی طرح کھیلتے دکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مدھی کرم کو سبھالنے کے لیے ڈیریل میچیل اور مارک چیمپ ماں کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ گلین فلیپس وکیٹ کیپر بلیباس کے ناتے کھیلیں گے ساتھ میں آل راؤنڈر کھیلاری کے روپ میں بریزویل اور سینٹنر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دونوں نے ونڈے سیریز میں بہترین پردرشن کیا تھا یہاں پر بھی دونوں کے اوپر بڑی امید رہنے والی ہے تو وہیں سینٹنر ٹیم کی کمان بھی سمحالیں گے اتنا ہی نہیں کہ انباس کے طور پر جکوب، ڈفی، لوکی، فرگیوسن، ہینڈری سیپلے اور اس سے سوڈی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں تو بھارت کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کا موقع اس بار نئی سلامی جوڑی پرتوی شو اور عشان کشن کو ملے گا اس کے علاوہ مدھکرم میں تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے راہل ترپاٹھی کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر سونے کمار یادو اپ کپتان کی ذمہ داری کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ آل راؤنڈر کے روپ میں کپتان ہاردک پانڈے اور دیپ اکھوڈا بہترین بلے بازی اور گیند بازی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ فرکی گیند باز کے روپ میں کلدی بیادو اور یجویندر چہل کو کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے تو دوسری طرف سے تیز گیند باز کے روپ میں ارشدیب سنگھ امران ملک اور شیوہ ماوی جیسے خطرنا گیند بازوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا بھارتے ٹیم نیوزلینڈ کے خلاف سینئر کھلانیوں کی گیر موجودگی میں ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کے ارادے سے اترنے والی ہے دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ رانچی کے جیس کا انٹرنیشنل سٹیڈیم پر ستائیس جنوری کو کھیلا جائے گا جہاں پر مقابلہ ستائیس جنوری شام سات بجے سے کھیلا جائے گا تو وہیں لائف کوری جو چھے بجے سے پرارم ہو جائے گی اور سکہ ساڑھے چھے بجے اٹھایا جائے گا ایسے میں پہلی گیند سات بجے سے پھیکی جائے گی اس مقابلے کا لائف پروسارن آپ سٹار سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آن لائن سٹریمنگ کے طور پر ڈیزنی ہات سٹار پر آپ اس کا آنند اٹھا سکتے ہیں جس کے لئے ڈیزنی ہات سٹار کا سبسکرپشن ہونا نیوار رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی تیم نیوزیلینڈ کے کلاف جیت حاصل کر پائے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار